اسلام علیکم میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے سواتوائنز ان ٹیکنالوجی چینل دوستو آج ہم بات کریں گے کہ مائکرو ساپڑ میں سی وی کریکولم وائٹی یعنی نوکری کے لئے درخواست نامہ جو ہے وہ بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں دوستو ویڈو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئی آنے والی ویڈو باروٹ مل سکیے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں سی وی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اوپر انسٹ پر کلک کریں گے اور پھر نیچے ٹیبل پر کلک کر کے یہاں نیچے ڈرا ٹیبل پر کلک کریں گے اور یہاں رائٹ سائٹ پر ہم ایک ٹیبل ڈرا کریں گے اس کے اندر ہم دو لائن جو ہے ڈرا کریں گے اب اس کے بعد انسٹ پر کلک کر کے یہاں ٹیکس باک پر کلک کر کے یا ایک ٹیکس باک سیلیٹ کریں گے اور اس کے اندر ٹائپنگ کریں گے کانٹیکٹ انپورمیشن لکھ لیتے ہیں اس کے اندر اور اب اس کو کانٹرول بی سے بورٹ کر لیں گے اور کانٹرول یو سے اس کو انڈرلائن دیں گے اب اس کے بعد اس کو یہاں سے اوپر لے جاتے ہیں اور یہاں پر پیٹ کر لیتے ہیں پیٹ ہونے کے بعد اوپر شیپ آؤٹلائن پر کلک کر کے نو آؤٹلائن پر کلک کریں گے اور اس سے آؤٹلائن ختم کر لیں گے دیکھو اس سے آؤٹلائن ختم ہو گیا ہے اب انسٹ پر کلک کر کے پھر سیاہ ڈرائی ٹیبل سیاہ سی ایک لیفٹ سائیڈ پہ لائن ڈرائی کر لیتے ہیں اور اس کی اندر لکھ لیتے ہیں ریزیڈنٹس ایڈریس ریزیڈنٹ ایڈریس ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ سیل نمبر ٹائپ کر لیتے ہیں اور اس کی نیچی ایمیل آئی ڈی ٹائپ کر لیتے ہیں اس ٹیکسٹ کو سیلٹ کر لیتے ہیں اور کانٹرول بی سے اس کو بورڈ کر لیتے ہیں اور اب یہاں ریزیڈنٹ ایڈریس میں کوئی بھی ایڈریس ٹائپ کر لیتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ موبائل نمبر لکھ لیتے ہیں اور نیچی ایمیل ایڈریس ٹائپ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے جس جگہ کو کلر دینا ہے تو آپ پہ کلک کر کے یہاں سے کلر دے سکتے ہیں یہ میں یہاں سے ایک کلر اٹھا لیتا ہوں پھر نیچے سیلٹ کر کے اس کو بھی کوئی کلر دے دیتے ہیں اور پھر نیچے اس کو بھی سیلٹ کر کے کوئی کلر دے دیتے ہیں اس طرح آپ نے جہاں جہاں رنگ بڑھنا ہو تو آپ کو کلک کر کے یہاں سے کلر دے سکتے ہیں اس طرح یہ سب کلر ہو گیا اب اس کے بعد insert پہ جاتے ہیں اور picture پر کلک کر کے اپنی computer سی کوئی بھی picture سیلٹ کر لیتے ہیں جو آپ نے cv میں دینا ہو تو میں یہاں پہ ایک picture سیلٹ کر لیتا ہوں اپنا اور اس کے بعد آپ نے ٹیکس ریپنگ پر کلک کر کے اندھے پوائنٹ آف ٹیکس پر کلک کرنا ہے پھر آپ اپنے پکچر کو جا لے جانا ہو تو دے جا سکتے ہیں اب اس کے بعد پھر سے انسٹ میں جائیں گے اور انسٹ میں ٹیکس باک پر کلک کر کے ایک ٹیکس باکس سیلیٹ کریں گے اور اس کے اندر ٹائپ کریں گے نام اور پھر اس کو بھی یہاں سے اوپر یہاں لاکے پیٹ کریں گے تصویر کے اوپر اب پھر سے ٹیبل میں جا کے ڈرہ ٹیبل پر کلک کر کے یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے ڈرہ کر لیں گے یہاں پر اس کے اندر آپ نے جو بھی لکھنا ہو اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں سے اب آپ نے اس کے اندر جو بھی ٹائپ کرنا ہو تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں میں ٹائپ کر لیتا ہوں کیریر اپجیکٹو آپ نے جو بھی لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح ویڈیو کو تھوڑا سکپ کر لیتا ہے تاکہ ڈارک نے جو ہے پیل ہو جائے اب اس کے بعد اس کو بھی سیلٹ کر کے کانٹرول بی سے اس کو بھوٹ کر لیتا ہے اب اس کو بھی کلر دینا ہو تو اس کے اندر کلک کر کے باکس کے اندر کلک کر کے اوپر یہاں سے اس کو کلر دے سکتے ہیں آپ جو کلر دینا چاہو اس کے بعد ہم انسٹ سے ایک ٹیکس باکس سیلٹ کریں گے اور اس کے اندر ٹائپ کریں گے پرسنل انفارمیشن اب اس کو بھی کانٹرول بی سے بھوٹ کر کے یہاں سے اٹھا کی لیفٹ سائیڈ پر لے جاتے ہیں اور پھر اوپر شیپ آوٹ لائن پر کلک کر کے نو آوٹ لائن سے اس سے آوٹ لائن ختم کر لیتے ہیں اب ٹیکس کو سیلٹ کر کے کانٹرول یو پر کلک کریں گے تو اس کے نیچے انڈر لائن آ جائے گا اب اس کے بعد انسٹ پر کلک کرنا ہے اور ٹیکس باکس سیلٹ کر کے اس کے اندر اپنے پرسنل انفارمیشن دینی ہے پرسنل انفارمیشن میں نام ایٹ کرنا ہے پادر نام ایٹ کرنا ہے اس کے بعد نائسی نمبر ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ جو انڈر کرنا چاہو تو انڈر کر سکتے ہیں اس میں میں ڈیٹ آبار ٹائپ کر لیتا ہوں اس طرح میریٹل سٹیٹس جنڈر ڈو میسائل جو جو آپ نے انڈر کرنا ہو پھر اس کے بعد اس کو یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کانٹرول اے سے سب کچھ سیلٹ کر کے کانٹرول بی سے بورڈ کرنا ہے پھر اس کو یہاں لیفٹ سائٹ پہ لانا ہے اور پھر اس کے بعد شیپ آٹ لائن سے نو آٹ لائن پر کلک کر کے اس سے آٹ لائن ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سے ایک ٹیکس باکس لیتے ہیں اور اس کے اندر کوالیفیکیشن ٹائپ کر لیتے ہیں سیمپل سا کوالیفیکیشن ایم اے اور اس کو یہاں سے اوپر لاکے تصویر کی نیچے پیٹ کرنا ہے اب اس کے بعد نیچے ٹیبل پر کلک کر کے درا ٹیبل سے یہاں سے ایک چھوٹا سا جو ٹیبل دے درا کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ٹائپ کر لیتے ہیں کوالیفیکیشن اور اس کو بورڈ اور انڈر لائن دیکھے پھر اس کے بعد اس کا کلر وائٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اب یہ دیکھائیں نہیں دے رہا لیکن ہم یہ باقی باقس جو ہے کلر کر لیتے ہیں یہاں سے ان سب کو بلیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتی ہے اب کوالیفیکیشن جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اب اس کی نیچے پھر سے ٹیبل درا کرنا ہے ڈرا ٹیبل اور یہاں سے ٹیبل کو درا کر لیتے ہیں اور اس کے اندر بھی لائن درا کر لیتے ہیں جتنا لائن آپ نے درا کرنا ہو مطلب اپنے ڈگری کے مطابق آپ نے لائن درا کرنا ہے جتنا کالم اور روز آپ کو چاہیے تو اس کے اندر آپ درا کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے اتنی لائنس جو ہے درا کر لی ہیں اب یہاں پر بھی کچھ لائنس درا کر لیتے ہیں اب پہلے باقس میں لک لیتے ہیں ڈگری آر سرٹیپیکٹ ایک انڈ باقس میں انسٹیٹوٹ ٹائپ کر لیتے ہیں ترد باقس میں یہ ٹائپ کر لیتے ہیں اور پورت باقس میں مارٹس ٹائپ کر لیتے ہیں 10 marks اور total marks اور last box میں grade اور division type کر کے اس سب ٹیکس کو select کر کے ctrl b سے board کر لیتے ہیں اب یہاں پر پہلے ہم اپنے degree title جو ہے سب ایک ساتھ میں type کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو select کر کے ctrl b سے board کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا جو ہے box کی بیچ میں لاتے ہیں اور پھر select کر کے اس کا size بھی تھوڑا بڑھا کر لیتے ہیں یہاں سے اب اپنا degree title دینے کے بعد یہی last کا جو row ہے یہ extra ہے تو آپ اس کو delete کر لیں گے row کو select کر کے right پر click کر کے delete seal پر click کریں گے اور یہاں سے delete enter ok تو یہ جو ہمارا last کا row تھا وہ delete ہو چکا ہے اس طرح qualification دینے کے بعد institute نام جسے institute سے آپ نے ما کیا ہوا ہے اس طرح کس سال میں کیا ہوا ہے اور اس طرح کتنے نمبر لی ہے کتنے میں لی ہے اور اس طرح grade یا division کتنا ہے تو یہ سب انٹر کرنے کے بعد اس کو select کر کے ctrl b سے board کر لیتے ہیں اس طرح b a کا record بھی آپ نے انٹر کرنا ہے جس طرح ما کا ہم نے کر دیا اس طرح b a کا بھی انٹر کر دیا ویڈو ہم بیچ میں تھوڑا سکیپ کر دے کہ پھر بہت لمبی ہو جاتی ویڈو تو اس طرح ہم fc کا بھی انٹر کر لیتے اور اس طرح matter کا بھی انٹر کر لیتے ہیں تو اس طرح ہمارے ساری qualification کا جو ڈیٹا ہے ہم نے انٹر کیا اس کے بعد ہم اس سب کو select کر کے ctrl b سے board کر لیتے ہیں دوستو ہم سب آپ کی ساتھ idea شیئر کر رہے ہیں باقی آپ خود try کروگے تو سب سمجھ آ جائے گا آپ نے ہر degree کا record دینا ہے یہاں پہ اب اس کے بعد insert پہ جائے کے ہم ایک shape ڈرا کریں گے shape پہ click کر کے یہاں سے یہ جو shape ہے اس پر click کریں گے اور یہاں سے ایک چھوٹا سا shape ڈرا کریں گے اور پھر اس کے right پر click کر کے add text پر click کر کے آپ نے اس کے اندر type کرنا ہے computer skill اور پھر اس کے بعد insert سے ایک text box لیں گے پہلے پارمیٹ میں جا کے یہاں سے ایک bullet اٹھانا ہے یہاں سے select کر دیتے اس bullet کو اور پھر آپ کے پاس computer کے بارے میں جو جو certificates آپ نے لیا ہے جو جو program آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر دینا ہے اس کے اندر میں نے type کر لیا ms office اور اس میں جو program تھے وہ بھی type کر لیا اس طرح میں اس طرح putoshop بھی type کر لیا اس طرح آپ کے پاس جو جو certificates ہے اس کے اندر آپ type کر سکتے اس طرح internet speed آپ کا جتنا ہے اس میں میں internet speed لکھ لیتا ہوں 40 speed per minute یعنی 40 words جو ہے میں ایک minute میں type کر لیتا ہوں اب اس کو بھی control b سے board کر کے نیچے لائیں گے اور اس کے جگہ پہ پیٹ کریں گے اور پھر یہاں سے shape outline سے no outline پر کلک کر کیسے outline ختم کر لیں گے پھر اس کے بعد shape سے ایک اور shape اٹھا لیتے ہے یہاں سے اور اس کو بھی اس کی نیچے ڈرا کر لیتے اور یہاں پر بھی اس کے right پہ کلک کر کے add text پہ کلک کر کے اس کے اندر type کر لیتے work experience اور اس کو بھی board کر لیتے select کر کی control bc اس کو board کر لیتے اور پھر جا کے ایک box select کریں گے یہاں سے اور اس box کے اندر ہم نے enter کر نائے experience آپ نے جس چیز میں experience کی ہوئے teaching میں یا کسی بھی job میں آپ کا experience ہے تو آپ یہاں پر enter کر سکتے ہے اور پھر اس کو نیچے لاکر یہاں work experience کی نیچے پیٹ کر لیتے ہے اور پھر اس سے بھی آٹلائن ختم کر لیتے یہاں سے تو اب work experience پہ میں نے type کر لیا کہ teaching experience ہے 3 years پلا ڈیٹ سے پلا ڈیٹ تک اب اس کے بعد پھر سے ہم ایک shape اٹھائیں گے اور اس کی نیچے ڈرہ کریں گے اور اس کے اندر لکھ لیں گے hobbies تو اب پھر سے ایک tech box اٹھائیں گے اور اس کے اندر enter کریں گے کی کیا hobbies ہے آپ کی تو اس کے اندر آپ نے type کرنا ہے اپنی hobbies اور پھر اس کو بھی نیچے لاکر hobbies کی نیچے رکھ لیں گے اور اس سے بھی outline ختم کر لیتے ہے اور پھر سب کے last میں ہم نے type کرنا ہے language تو سب سے پہلے ایک text box اٹھا لیتے اور اس کے اندر language type کر لیتے ہے english urdo پشتو اور پھر اس کو بھی یہاں سے لے جا کے نیچے پھٹ کر لیں گے اب language کو ہم نے title نہیں دیا تو یہاں سے ایک shape اٹھا کے اس کی اوپر ڈرا کریں گے یہاں language کی اوپر اس shape کو ڈرا کر لیتے ہے اور اس کے اندر language لکھ لیتے ہے اب اس کے بعد آپ نے جس title کو بھی color دینا ہو تو بس اس پہ کلک کریں اور اس کو color دے دے میں اس کو بھی color دے دیتا ہوں اس طرح اس سے outline ختم کر لیتے اس طرح اس کو بھی select کر کے یاس color دے دیتے ہے کوئی بھی color دینا چاہو آپ تو دے سکتے کسی بھی جگہ کو آپ color دے سکتے کسی بھی box کو تو دوستو یہ جو ہماری cv تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی اب آپ اس کو دیکھ سکتے کہ اس کو اگر ہم توڑا zoom out کر دیکھیں گے تو یہ کس طرح دکھائی دے رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہماری cv ہے وہ کیسے نظر آ رہی ہے تو اس کا permit آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور یہ ایک سیمپل permit ہے جو آپ کو کہی بھی نہیں ملے گا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہے نیکسٹ ریڈو میں بہت شکریہ اللہ حافظ